عمران خان کے لاہور میں جلسے کے اعلان سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی پنجاب بھر میں تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی آ گئی سوشل میڈیا فوکل پرسن عزر مشوانی عمران خان کے فوکل پرسن شاہد حسین کو اقواہ کر لیا گیا مرکزی راہنماؤں سمیت سینکڑوں کارکنان کو حراست میں لیا گیا پولیس نے چھاپوں کے دوران چادر چاردواری کا تقدس بھی پیروں تلے روند دٹالا پی ٹی آئی نے کارکنوں کو گرفتاریوں سے بچنے اور مقدمات میں فوری زمانتوں کے لیے ہدایات چاری کر دی دان کا جلسے کا اعلان موکھلاہٹ کا شکار ہوئے حکمران لاہور پاور شو سے قبل شہباز سرکار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے بہت سے نقوی سرکار کو پی ٹی آئی کو کچلنے کا ٹاسک دے دیا گیا شہر شہر گاؤں گاؤں چھاپے اور گرفتاریاں چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پیروں تلے روند ڈالا پولیس افسران نے نمبر بڑھاؤ مہم کی کامیابی کے لیے تھانے بھر دیئے سوشل میڈیا فوکل پرسن ازر مشوانی کو اغوا کر لیا گیا جرم کیا تھا کچھ نہیں بتایا گیا اہلیہ کے مطابق ازر مشوانی کو رات دو بچ کر اکیامن منٹ پر اٹھایا گیا عمران خان نے ازر مشوانی کی گرفتاری کی سخ پزمت کر دی سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ بس بہت ہو گیا عمران خان کی فوکل پرسن شاہد حسین کو بھی اغوا کر لیا گیا جو شخص لندن سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آیا تھا اسے عمران خان سے عقیدت اور وطن سے محبت کے جرم کے سزا دے دی گئی بڑھتے چھاپوں اور گرفتاریوں پر تحریک انصاف نے بھی جوابی حکمت عملی بنا لی رانماؤں اور کارکنوں کو کہہ دیا جتنا ہو سکے خود کو محفوظ رکھیں درج مقدمات پر بلا تاخیر عبوری زمانتیں حاصل کی جائیں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پر جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کر رہے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے